دوستو سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل ٹاپا سٹک پر دوستو ریلوے گروپ ڈی کی پرچھا جو ہونے والی ہے اس میں ایک بہت ہی بڑی خوشکبری نکل کے آئی ہے کینڈیڈیٹس کے لیے اور وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسے بدلاو ہوئے ہیں جو آپ کے لیے بہت ہی جاننا ضروری ہے اور آپ کے لیے فائدے مند ہے مطلب ایسا بدلاو نہیں ہوا ہے جو آپ کے لیے مصیبت خری کریں ایسے بدلاو ہیں جو بہت ہی فائدے مند ہے اسٹورنٹ کے لیے اور جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے لیے جس نے اپلائی کیا ہے ان کے لیے تو وہ ساڑے بدلاو آپ دیکھ لیجئے پانچ چھ ایسے بدلاو ہوئے ہیں جو جاننا ضروری ہے آپ کو کیونکہ آپ ایک اگزام دینے والے ہیں اور آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں تو چلیئے ہم دیکھ لیتے ہیں ایک ایک کر کے ساری چیزیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پتری کا کی یہاں پہ آپ اوفیسیل جو آن لائن سرویس ہے اس پر ہوں میں اور یہاں پہ بدلاو کی بات کروں تو موٹا موٹا چھ ہوا ہے تو آپ یہ لنک ہے اس پہ جا کے پڑھ بھی سکتے ہیں لیکن موٹی موٹی جو بدلاو ہے وہ چھے بدلاو ہوا ہے تو میں ایک ایک کر کے آپ کو بتا دوں پہلا یہ ہے کہ جو ویٹنگ لسٹ جو ہے نا آپ نکالی جائے گی جیسے ٹرین میں ہوتا ہے کہ آپ کے ویٹنگ لسٹ میں ٹکٹ ہوتی ہے جب کوئی کنفارم جو یادری ہوتا ہے وہ اپنی ٹکٹ کینسل کرواتا ہے یا رد ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کی جو ہے ملتی ہے تو اسی طرح جو ہے وہ 50% جو ہے ابھی کیا ہوگا ویٹنگ لسٹ نکلے گا ابھیارتی گروپ ڈی اے میں اور اگر کوئی ابھیارتی جوب چھوڑ دیتا ہے یا کسی وجہ سے کوئی گھٹنا ہو جاتی ہے اس کے ساتھ تو جو ویٹنگ لسٹ میں ہے کینڈی ریٹ اس کو آگے جوب کے لیے لائے جائے گا تو اس طرح سے یہ ایک پہلا بڑا بدلاو ہے دوسرے بدلاو کی بات کریں تو گروپ ڈی اور گروپ سی کے میں جو ہے اب جو ہے سیلیڈی سیلیڈی جو ہے وہ دس ہجار روپے بڑھا دی گئی ہے پڑھ منت کے حساب سے اور اس میں ایک اور راہت دی گئی ہے آپ کو میں بتا دوں کی جیسے آپ جو ہے نا کہیں بھی پورے انڈیا میں کہیں بھی ٹریول کر سکتے ہیں گروپ ڈی کے اگر آپ کرمچاری ہیں اور کام کرتے ہیں اس لیول پہ تو آپ کہیں بھی کام گھوم سکتے ہیں پورے انڈیا میں کوئی آپ کو ٹکٹ نہیں رہے گا ایک آپ کا پاس بنے گا تو اس سے آپ پورے انڈیا میں گھوم سکتے ہیں دوسرا تیسرا تیسری بدلاو کی بات کروں تو گروپ ڈی میں کوئی بھی پرموشن یہ سب سے بڑی میرے خیال سے اپ ڈیٹ ہے سب سے بڑی اور سب سے بڑی خوشکمری بھی ہے کہ گروپ ڈی میں جو آپ کوئی بھی پرموشن ہوگا وہ صرف دو سال کے اندر میں ہوگا اور وہ پرموشن لوکو پائلٹ تک ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ گروپ ڈی سے اٹھ کر کے کوئی چھوٹے موٹے لیول پر پرموشن لوکو پائلٹ تک ہو سکتا ہے اگر آپ آئی ٹی آئے کر رکھے ہیں تو یہ بہت ہی امپورٹینٹ نیوز ہے اور خوشکمری ہے گروپ ڈی کیانڈیڈیٹس کے لیے اس کے بعد بات کرنے تو جو ہے اس بار میت کی اس بار جو پرشن آ رہا ہے وہ آسان آئے گا اور ریزننگ کے بعد کے تو ریزننگ میں تھوڑا ٹف آ سکتا ہے کیونکہ ریزننگ کا جو مارکنگ ہے وہ تھوڑا جہادہ ہے تیس نمبر ہے اور میت کا جو ہے پچیس ہے تو میت کا جو ہے آسان رہے گا اور اس کے بعد ریزننگ کا ٹف رہے گا تو آپ لوگ ریزننگ پر تھوڑا جہادہ فوکس کریے پی ای ٹی لوگ کو لے کر بھی بدلا ہوا ہے فیجیکل ایفیسینسی ٹیسٹ ہے اس کو لے کر بدلا ہوا ہے اس میں بدلا ہوا یہ ہوا ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں لکھا بھی ہوا ہے کہ اب جو ہے رکتیوں یہاں دیکھیں رکتیوں کا تین گناہ ابھیارتی بلائے جائے گا پہلے کیا ہوتا تھا کہ جتنے سیلکٹ ہوتے تھے اتنے بلائے جاتے تھے اب کیا ہے جتنا ویکنسی ہے اس کا تین گناہ جو ہے وہ ابھیارتی اس میں بلائے جائیں گے پی ای ٹی کے لئے ٹھیک ہے کیونکہ کیا ہوتا تھا کہ جو بیٹی میں پاس کرنی پاتے تھے اور اس میں جو ہے وہ پھیل ہو جاتے تھے اور پھر جو سیٹ وہ کھالی رہ جاتی تو سیٹ کو کھالی نہ چھوڑنے کے لیے یہ کچھ ایسے بدلاب کرے گئے ہیں جو جاننا جوری ہے تو یہ کچھ ایسے بدلاب تھے اس کے بعد ایک اور بدلاب کی بات کروں میں تو یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی کے پیرنٹس جو ہے گروپ ڈی میں جواب کر رہے ہیں تو اگر وہ آکاسمک جو ہے اس کی اگر مرتی ہو جاتی ہے کوئی گھٹنا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بدلے میں اگر ان کے کوئی بچے ہیں تو وہ جو ہے جو ہم لے سکیں گے اگر وہ دس بھی پاس کر رکھے ہو تو یہ ایسے بدلاب ہیں جو بہت ہی ضروری ہے آپ لوگ کے لیے جاننا اور یہ میرے خیال سے گروپ ڈی میں جو بھی چین ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے جاننا ضروری تھا تو مجھے لگا کہ یہ جو جانگاری ہے آپ لوگ کے ذات سے شیئر کرنی چاہئے اگر یہ اچھے لگتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے نئی پسند آتا ہے دس لائک کریے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اور کمنٹ کریے اگر کوئی پروشن ہے کوئی سوال ہے تو تو تھینکیو یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے